اسلام علیکم دوستو یہ کاؤ تو دیکھنے میں ہی بہت زیادہ غصے والی لگتی ہے یہ اپنے کھانے کا بہت زیادہ خیار رکھتی ہے اس کی زیادہ تعداد فرانس میں پائی جاتی ہے اس کا وزن 50 ہنڈر پاؤن سے زیادہ ہوتا ہے اس کے انچائی ایک بڑا قدر رکھنے والے انسان سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے غصے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اس سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں پبلک پلیس میں تو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے اس لئے پبلک پلیس سے ان کو بہت دور رکھ دوستو اگلے نمبر پر ہے ہنگ لینڈ بول دوستو یہ کاؤ تو ریچ جیسی ہوتی ہے لیکن ریچ کے ہونس نہیں ہوتے اس لئے یہ ریچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے نیدر لینڈ میں پائی جانے والی یہ کاؤ کا کت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے کت پر جانا تو بے وکوفی ہے چھوٹے کت والی یہ کاؤ بڑے کت والی کاؤ سے زیادہ خطرناک ہے اس کے چھوٹے ہونس بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں اس کا شمار لڑاکو کاؤز میں ہوتا ہے اس کو عام انسانوں سے دور ہی رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کو مارنے میں کچھ ہی پر لے گی اپنے لڑاکیں ہونے کی وجہ سے یہ بہت ساری کاؤز کو ہرا چکی ہے اس نسل کی ساری کاؤز بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں بڑے کت والی کاؤز کو تو تھوڑا چلنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن اس کے چھوٹے کت کی وجہ سے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے یہ اچانک بھاگ کر کسی کو بھی ٹک کر مار سکتی ہے اگلے نمبر پھر ہے بیلجیم بلو یہ دنیا کی بہت بڑی جسامت رکھنے والی گائیں ہیں اس کا وزن ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے بھاری وزن ہونے کی وجہ سے اس کے ٹانگیں اپنا ہی وزن بہت مشکل سے اٹھا پاتی ہیں یہ ہیوی وزن رکھنے والی کاؤ کا تعلق فرانس سے ہے اس نسل کی کاؤ بہت ہی نیاب ہوتی ہیں ان کی شہرت کا راز یہ ہے کہ لوگ ان سے شوز کرا کے لاکھ روپے کماتے ہیں پوری دنیا سے بہت دور دور سے لوگ ان کا شو دیکھنے آتے ہیں یہ کاؤ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ جم جاتی ہوگی لیکن اس نسل کی کاؤز اپنا وزن خود بہت تیزی سے بڑھاتی ہیں ان میں گوشت کی مقدار بہت ہی زیادہ ہوتی ہے دوستو اگلی نمبر پر ہے انکولی وطوسی اس کو گینٹ یعنی جن بھی کہا جاتا ہے اس کے سنگ بلکل جنوں جیسے ہوتے ہیں اس کا تعلق امریکہ سے ہے اس کے سنگ کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ 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 فر لمبے ہو سکتے ہیں اتنا تو ایک انسان بھی نہیں ہوتا یہ کاؤ دیکھنے میں ہی اتنی خ کسی کو ٹکر مار دے تو وہ بچارہ تو مکے پر ہی مر جائے گا لوگ ان کو صرف ان کے ہونس کی وجہ سے خریدتے ہیں ان کو بڑے گراؤنس میں رکھا جاتا ہے یہ کاؤ آپس میں ہی لڑ پڑتی ہیں اور اپنے بڑے سنگوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو زخمی کر دیتی ہیں اگلے نمبر پر ہے موڈ بیل یارڈ یہ گائیں جتنی مصوم ہیں اتنی ہی زیادہ خاص بھی مانی جاتی ہے اس کی خاصیہ جان کر آپ بھی حران رہ جائیں گے اس نسل کی کاؤ کا رنگ زیادہ تر وائٹ اور براؤن ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور کلر میں نہیں پائی جاتی ہیں دوستو یہ کاؤ اپنے کام سے کام رکھتی ہیں اور کسی کو تنگ بھی نہیں کرتی ہیں ان سے بڑی تداد میں دودھ لیا جاتا ہے اور پھر اس کو امریکہ میں فروگ کیا جاتا ہے دودھ کی پیدوار میں ان کو خاص مقبولیت حاصل ہے کاؤز میں یہ سب سے مصوم نسل مانی جاتی ہے بچپن سے ہی ان کو لڑاکو کاؤز سے دور رکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے ان کے شریف ہونے کی اگلے نمبر پر ملیے دوستو پانچوویا سے اس کو لوہی کی جالیوں میں بڑی احتیاط سے رکھا جاتا ہے اس کو گزرنے کے لیے کافی کھلی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ تنگ جگہ سے نہیں گزر سکتی یہ یونیک ہونٹس رکھنے والی کاؤ دنیا میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکی ہے گنیس ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام شامل ہے اس کے سنگ بارہ فوٹ لمبے ہیں جو کہ ورلڈ ریکارڈ کے قابل ہیں یہ کاؤ ایو ایسے میں پائی جاتی ہے اس کا بہت زیادہ خیار رکھا جاتا ہے اس کو رکھنے والے شخص کا کہنا ہے کہ ہم اس کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں ایسی کاؤ ہمارے پاس ہونا ہماری زندگی کی خوش قسمتی ہے اور یہ کہنا کچھ غلط بات بھی نہیں ہے کیونکہ ایسی یونیک کاؤ کسی کے پاس بھی نہیں ہے اگلے نمبر پر ہے برہم بل دوستو یہ کاؤ بہت ہی شگلی ہے اگر اس کو کہیں کھلی جگہ مل جائے تو یہ ڈاس بھی کرتی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو آواز دے تو یہ اس کی طرف فورا متوجہ ہوتی ہے اس کی جسامت چاہی بڑی ہے لیکن یہ چھلانگیں بھی مارتی ہے یہ نسلی کاؤ کسی کو نقصار نہیں پہنچاتی اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی اس سے بچ کے رہنا چاہیے کیونکہ چھلانگ مارتے وقت کسی کو کک بھی تو لگ سکتی ہے دوستو ویڈیو بہت زیادہ محنت سے بنائی جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں ملتا ہوں آپ کو پر نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ